شریف خاندان کی نظر ثانی کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں لیگی بکلا کے دلائل ججز کو قائل نہ کر سکے فیصلہ حیران کن ہے نہ ہی غیر متوقع سپریم کورٹ نے نواز شریف کی نا اہلی پر مہر سبت کر دی اب عوام نون لیگ کے مستقبل پر مہر لگائیں گے اینے ایک سو بیس پر سیاسی جماعتیں جیت کے لیے ہر جتن کر رہی ہیں ایک سیٹ سے پورا سیٹ اپ جڑا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوزاروید ناجے اور میں ہوں ناجے آشر سپریم کورٹ میں آج نواز شریف کی نا اہلی سے متعلق نون لیگ کی آخری امید بھی دم توڑ گئی آلہ عدلیہ نے میاں صاحب کی نظر سانی کی درخواست مسترد کر دی ہے پانچ رکنی بینچ نے تین دن تک نواز شریف کے وکیل فوجہ حارس کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنایا اس کے ساتھ ہی اسحاق دار اور کیپٹن سبدر مریم نواز اور حسن حسین نواز کی نظر سانی کی درخواستیں بھی مسترد ہوئی ہیں عدالت نے پل حال مختصر فیصلہ سنایا ہے کن وجوہات پر یہ نظر سانی درخواستیں مسترد ہوئی ہیں اس سے متعلق ابھی تفصیلی فیصلہ آنا باقی ہے یہ فیصلہ زیادہ سرپرائز کیونکہ پاناما کیس کا حتمی فیصلہ آئین کے آرٹیکل 184 کے سب سیکشن 3 کے تحت دیا گیا ہے اور اس آرٹیکل کے تحت دیئے گئے فیصلے کے خلاف نظر سانی درخواست دائر کرنے والے کو ریلیف ملنے کا امکان خاصا کم ہوتا ہے اور نون لیگ کو اس کا اندازہ تھا جس سے متعلق آج ساد رفیق صاحب نے اظہار خیال بھی کیا وہ کیا کہہ رہے تھے آپ کو سناتے ہیں پھر اس پر بات کریں گے انصاف کی امید رکھنے کے باوجود ہمیں نتائج کا کچھ نتائج کا اندازہ تو تھا جو ریمارکس پھر دیئے گئے ہیں حرزہ سرائی جیسے الفاظ ہمیں ان الفاظ کو مسترد کرتے ہیں منتخب حکومت کا اور مدر آف دی انسٹیوشنز پارلیمنٹ کا وقار بھی لازم ہے سب کے اوپے اور ہمیں اپنے عزت نفس کا تحفظ کرنا آتا ہے اور وہ ہم کریں گے عزت نفس کا تحفظ کریں گے ساد رفیق صاحب کا رد عمل سخت بھی ہے لیکن اوبیس ہے نون لیگ کو اپنی ناکامی کا پہلے سے اندازہ تھا اسی لئے نظر سانی کی درخواستوں کے دوران نون لیگ کی قیادت عدارت میں دکھائی بھی نہیں دی سراج الحق اور شیخ رشید کے علاوہ کوئی بڑا اوبوزیشن رہنما ہمیں نظر آیا اس تین دن کی کاروائی کو میڈیا پر بھی وہ کوریج نہیں مل سکی جو پاناما کیس کے دوران ملا کرتی تھی لیکن اب اس فیصلے کے بعد شریف خاندان کے پاس اعتصاب عدالتوں میں پیشی اور نیب ریفرنسز کا سامنا نہ کرنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا کیونکہ اسی نظر سانی کی درخواست کی بنا پر شریف خاندان اب تک نیب ریفرنسز کا سامنا کرنے سے انکار کر رہا تھا لیکن اب انیس ستمبر کا دن ہے جب میہ صاحب اور ان کے صاحبزادوں کو اعتصاب عدالت میں پیش ہونا ہوگا یہاں پر یہ بات بھی اہم ہے کہ میہ صاحب اور ان کے صاحبزادے اس وقت ملک میں موجود نہیں ہیں اور اگر انیس ستمبر تک ان کی واپسی نہیں ہوتی وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا عدالت کیا ایکشن لے سکتی ہے مزید وقت دیا جا سکتا ہے یا پھر گرفتاری کے آرڈرز بھی جاری ہو سکتے ہیں اس پر پرگرام میں بات آگے چل کر کریں گے لیکن پہلے سپریم کورٹ کے ان ریمارکس کی بھی بات کر لیتے ہیں جو پاناما کیس کے فیصلے کے خلاف شریف خاندان کی نظر سانی کی درخواستوں کے دوران دیے گئے اہم یہ ریمارکس سامنے آئے اس سماعت کے تینوں دن ویسے تو بڑی مربوط بحث ہوئی ہے خواجہ حارس نے اپنا کیس پیش کیا ہے اور بھرپور کوشش کیے کہ وہ عدالت کو فیصلہ واپس دینے پر قائل کریں لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے پاناما کیس سے متعلق بہت سی باتیں یہاں پر واضح ضرور ہوئی ہیں نواز شریف کی ناہلی کا تاہیات ہونا تیہ نہیں اس پر بحث ہو سکتی ہے عدالت نے پاناما کیس کے فیصلے میں کہیں نہیں لکھا کہ میاں صاحب کو تاہیات ناہل کیا گیا اور جسٹس ایجاز افزل نے خود یہ بات کہی ہے دوسرا اہم پوائنٹ سپریم کورٹ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ پانچ رکنی بینچ کے ججز کی آرہ احتساب عدالتوں میں نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف کاروائی پر اصل انداز نہیں ہوگی اور سب سے اہم بات جو عدالت نے واضح کی وہ یہ تھی کہ پاناما کیس میں انہوں نے کسی کو مجرم قرار نہیں دیا اس کے علاوہ جائیٹی رپورٹ کو حتمی قرار دیا ہے اور نہ ہی اس کو مسترد کیا ہے یہ تین باتیں نظر سانی کی درخواستوں پر سمات کے دوران واضح ہوئی ہیں لیکن اس سے کئی سوال بھی جنم لے رہے ہیں کہ اگر عدالت نے کسی کو مجرم قرار نہیں دیا تو میاں صاحب کو کس جرم کی سازاتی گئی ہے اور قانونی پیچید گیا اس کی ہے کیا اس پر ہم بات کریں گے ہمیں بیریسٹر فروہ مسیم صاحب نے جوائن کیا ہے ماہرہ قانون ہے بہت شکریہ بیریسٹر صاحب آپ کا سپریم کورٹ نے پاناما کیس کا جو فیصلہ ہے نواز شریف اور بچوں کی نظر سانی کی درخواستیں تھی ان کو خارج کیا گیا فیصلہ بہت پہلے سے یہ ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ اس طرح کی جو ریویو پٹیشنز ہوتی ہیں اس میں فیصلہ بدلنے کا امکان بہت کم ہوتا ہے لیکن پلحال مختصر فیصلہ یہ آیا ہے کن وجوہات پر یہ نظر سانی کی درخواستیں مسترد کی گئی ہیں جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو پھر اس بارے میں پتا چلے گا اور وہ وجوہات بھی سامنے آئیں گی تو کیا جب وجوہات سامنے آتی ہیں تو اس کو عدالت میں چیلنج کرنا ممکن ہے یا بس اب یہ سمجھا جائے کہ امیان صاحب کے پاس جتنے سارے آپشنز تھے وہ اب ختم ہو گئے ہیں آپ دیکھئے تمام آپشنز ختم ہو گئے ہیں سوائے اس کے کہ اکاؤنٹو بیلٹی کورٹ میں جہاں ریفرنس جائے گا تو وہاں یہ اپنا بھرپور ڈیفنس کریں اور وہاں سے اگر یہ جیت جاتے ہیں تو پھر یہ سپریم کورٹ کو دوبارہ اپلائی کر سکیں گے ادروائز جہاں تک کہ سپریم کورٹ کا تعلق ہے جو سپریم کورٹ رولز ہیں اس میں صرف ایک ریویو کی پرمیشن ہے اور وہ ریویو انہوں نے ایگزاست کر دی آج ختم ہو گیا وہ معاملہ تو اب سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا جس کے تحت یہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے اور جس کے تحت یہ اکاؤنٹوبلیٹی کورٹ میں ان کے نیب کے ریفرنسز جانے ہیں تو وہ اب فائنیلٹی اختیار کر دی یہ پرٹیشنز تو مسترد ہوئی ہیں لیکن اس کی ہیئرنگ دوران کئی ایسے معاملات ہیں جو واضح ہوئے ہیں جس کے ریمارکس اعتصاب عدالت کی کاروائی کو متاثر نہیں کریں گے اس کے علاوہ ایک اور اہم بات عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہی کہ انہوں نے کسی کو مجرم قرار نہیں دیا اگر ایسا ہے تو پھر ایک عام آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ میاں صاحب کو پھر کس جرم کی سزا ملی ہے نہ اہلی بھی تو ایک سزا ہی ہے نہیں ایکچولی کرمنل لاؤ اور سیول لاؤ کا ایک بنیادی فرق ہے کرمنل لاؤ میں سزا جزا ہوتی ہے یعنی جو نیب آرڈننس کے تحت ان کے خلاف جو ریفرنس اب گیا ہے تو اس کے اندر سزا جزا کا معاملہ ڈیٹیمن ہوگا یہ بات تیہ کی جائے گی کہ اگر تو انہوں نے کرپشن کی ہے تو پھر باقیدہ ایک کرمنل سینٹنس آئے گا پھر اس میں سمجھئے کہ جیل کی بھی سزا ہوگی کانفسکیشن کی بھی سزا ہوگی اب جب کرمنل لاؤ کو ایک طرف رکھتے ہیں سیول لاؤ کے اندر ڈسکوالیفیکیشن ہوتا ہے اور ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ اگر کرمنل پروسیکیوشن ہو جائے تب تو واقعی ڈسکوالیفیکیشن ہو جاتا ہے لیکن بعض دفعہ بغیر کرمنل پروسیکیوشن کے بھی ڈسکوالیفیکیشن ہو جاتا ہے مثال پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ڈول نیشنالیٹی کا کیس اٹھا تھا تو ڈول نیشنالیٹی کی کیس میں کتنے سارے پارلیمنٹیرینز تھے ان کو ڈسکوالیفائی کر دی گیا اور ان کا کیس پھر بھیجا گیا کرمنل عدالتوں میں یہ ڈیٹرمن کرنے کے لیے کہ کیا انہوں نے یہ ڈیکلیریشن جان بوچ کے دیا ہے یا کسی مس انڈسٹینڈنگ میں دیا ہے اور اگر مس انڈسٹینڈنگ میں دیا ہے تو کرمنل کیس نہیں بنتا اور جان بوچ کے دیا ہے تو کرمنل کیس بنتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن میں سزا جزا ضروری ہے بغیر سزا جزا کے بھی ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتا ہے جیسے اس کیس میں ہوا نوازنی اب تو یہ معاملہ اکاؤنٹیبلیٹی کورٹ میں ہے جی آئی ٹی رپورٹ سے مطالق عدالت اب یہ کہتی ہے کہ عدالت نے جی آئی ٹی رپورٹ کو مسترد یا قبول نہیں کیا ہے اگر ایسا ہے تو پھر نیب ریفرنسز تیار ہی جی آئی ٹی کی بنیاد پر ہوئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جو نکات سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے اب یہ نکات احتساب عدالت میں جو کاروائی ہو رہی ہے کیا اس کاروائی پر اثر انداز ہوں گے نہیں بلکل نہیں بلکہ آپ یہ دیکھئے کہ جیسے عدالت نے کہا کہ دیکھئے دو باتیں میں کروں گا ایک تو عدالت میں تھوڑی سی برہمی بھی کی برہمی یہ کی کہ دیکھئے آپ لوگ نے جو میاں صاحبان تھے دار صاحب کا نام لیا کہ آپ نے ججوں کو عدالت کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور یہ میں ڈے ون سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ضرورت نہیں تھی کہ یہ سٹریٹس پہ نکل نکل کے عدالتوں کو براولہ کہنا یہ ایک بہت ہی غلط چیز تھی لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھئے کہ عدالت نے کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا عدالت نے بلکہ یہ کہا کہ ہم فیر ٹرائل کو انشور کریں گے اور یہ بھی کہا کہ جی آئی ٹی کو جو رپورٹ ہے وہ نہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں نہ مسترد کرتے ہیں اکاؤنٹی بلیٹی کورٹ میں جا کے نواز شریف صاحب اور ان کے بچے جو ہیں اس جی آئی ٹی کی رپورٹ کو چیلنج بھی کریں گے اس پہ جرار بھی ہوگی اور پروسیکیوشن کو وہ تمام چیزیں جو جی آئی ٹی رپورٹ میں ہیں اور اس کے علاوہ ہیں وہ ایکسیپٹ کروانی ہوں گی ادھروائز پھر اکویٹل بھی ہو سکتا ہے تو یہ ایک بڑا آپ سمجھے کہ لیول پلائنگ فیلڈ ہے ان کے لیے بلکہ آپ سمجھے ایک طرح سے ان کے ان کو بہت فیر ٹرائل کی جو سہولت ہے انیس ستمبر کو اب جو پیشی ہے بیریسٹر صاحب احتساب عدالت نے میاں صاحب اور ان کے بیٹوں کو طلب کیا ہوا ہے لیکن تینوں شخصیات ہی ابھی ملک کے اندر تو موجود نہیں ہیں اگر انیس ستمبر کو وہ واپس آ کر عدالت میں پیش نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا عدالت کیا کرے گی مزید وقت دے گی گرفتاری کی آرڈرز جاری ہوں گے کس طرح سے یہ معاملہ آگے چلے گا تعاون تو پہلے بھی نہیں کر رہی تھی شہیل فیملی اب مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ جب مشرف صاحب بیمار تھے بیمار ہیں ملک سے باہر ہیں تو پی اے میلین والے یہ کہتے تھے کہ مشرف صاحب بھاگ گئے بڑا شور شرابہ ہوتا تھا مشرف صاحب بھاگ گئے پی اے میلین والے کہتے تھے تو اب کون بھاگا ہے بات دیکھیں یہ ہے کہ اگر تو وہ کوپرٹ نہیں کریں گے اگر تو میاں صاحبان جو ہیں اکاؤنٹی بیلٹی کورٹ میں نہیں آئیں گے تو پھر ایڈورس انفرنسیس یہ بات ضرور ہے کہ اکاؤنٹی بیلٹی کورٹ میں ٹرائل ان ایبسنشیا نہیں ہوتا یہ نہیں ہوگا کہ وہ وہاں بیٹھے ہیں اور یہاں عدالت ان کو کنوٹ کر دے ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے ان کو پورا موقع دینا چاہیے کہ جب تک وہ پاکستان میں نہیں آ جاتے تب تک ان کا کیس جو ہے وہ ڈورمنٹ فائل میں ڈالا جائے گا لیکن پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ان کی ڈسکولیفیکیشن جو ہے وہ پھر تاہیات ہے ان کی ڈسکولیفیکیشن ریموو کرنے کا اب صرف ایک طریقہ ہے کہ وہ اکاؤنٹی بیلٹی کورٹ میں آئیں اپنا نام کلیر کریں اکویٹ ہوں سپریم کورٹ سے رجوع کریں فیصلے کو سیٹسائٹ کروائیں یا کلیریفائے کروائیں کہ کیونکہ اکاؤنٹی بیلٹی کورٹ نے ہمیں اکویٹ کر دیا ہے تب کوئی چیز نہیں ہے لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ فیر ٹرائل ہوگا اور آئے ہوپ کہ یہ جل سے جلد پائے پکیل بہت شکریہ بہت شکریہ ہمارے ساتھ پیریسٹر فروغ نصیم موجود تھے اور عدالتی فیصلہ پٹیشنز مسترد کی گئی ہیں اس پر اپنے قانونی رائے کا اظہار کر رہے تھے نور لیگ عدالتی فیصلے کے بعد یہ حلقہ اس وقت سیاسی سرگرمیوں کا مرکز ہے جو میاں صاحب آبائی سیڈ بھی ہے میاں صاحب کی جہاں دو دہائیوں سے نون لیگ جیتی ہوئی ہے لیکن نون لیگ کے لیے یہ حلقہ اس مناسبت سے بھی اہم ہے کہ اس حلقے میں ان کی جیت عوامی مقبولیت کا فیصلہ بھی کرے گی یہاں پڑھنے والے ہی ووٹ ہوں گے پارٹی کے مستقبل کا تعیون کریں گے پتہ چلے گا کہ پنامہ کیس کے فیصلے سے نون لیگ کی مقبولیت کم ہوئی ہے یا بڑھی ہے اسی لئے نون لیگ نے میاں صاحب کی اہلیہ کلسم نواز کو یہاں سے امیدوار نامزد کیا مریم نواز پچھلے دو ہفتوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود یہاں پر بہت زیادہ متحرک ہیں اپنی والدہ کی انتخابی مہم چلا رہی ہیں لیکن یہاں پر یہ بات بھی اہم ہے کہ اس انتخابی مہم میں مریم نواز کے علاوہ نون لیگ کا کوئی اہم لیڈر دکھائی نہیں دیا وزیرعالہ پنجاب شہباز شریف اس حلقے میں اب تک دکھائی نہیں دیا ہے لیکن سب سے زیادہ جو ضروری تھا ہونا وہ حمزہ شہباز کا تھا ان کا کچھ پتہ نہیں ہے مریم نواز اکیلے ہی اس مہم کو لیڈ کر رہی ہے جو نون لیگ میں اختلافات کا واضح ثبوت بھی ہے اسی لئے اس وقت این اے ایک سو بیس نون لیگ کے لئے زیادہ اہم ہے جس کا انتاظہ اپوزیشن کو بھی ہے اسی لئے کل عمران خان صاحب خود اس حلقے میں پہنچے اور آج انہوں نے پی ٹی آئی کی امیدوار یاسمین راشد کو ووٹ دینے کی اپیل بھی کی ہے یہاں تو فیصلہ کر رہے ہیں اور یہاں یہ بادشاہت یہ بدترین بادشاہت کی کوشش کی جا رہی ہے یہ وہ قوم نہیں رہی ہے جو تھی دوزار تیرہ میں اور جو دوزار آٹھ میں یہ بدل چکی ہے سوشل میڈیا نے ان کو بدل دیا ہے قوم میں شعور آ گیا ہے انشاءاللہ اتوار کو آپ دیکھیں گے کہ یہ مجرموں کوئی شکست ہوگی قوم میں شعور آ گیا ہے اور عمران خان اپنی جیت کو یقینی دیکھ رہے ہیں ان کو آپ نے سنا ان کی بیان سے صاف ہے کہ اس وقت سب کی نظریں اینے ایک سو بیس پر ہی ہیں جس کے مستقبل کا فیصلہ اتوار کو ہونا ہے اور جیسے ہی یہ کیمپین اب ختم ہو چکی ہے اور اس پر جو جو اپ ڈیٹس ہیں اس سے متعلق ہم سپیشل پرانسویشن بھی کریں گے یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد نیوز آر وید ناجیہ کا سلسلہ جاری رہے گا تو آپ لے چلیں گے لیکن ابھی ہمیں ٹیس پرکیٹر فیصل اقبال نے جوائن کیا ہے بہت شکریہ فیصل پہلا میچ ورلڈ الیون تھوڑی سی کمزور دکھائی دی تھی فائٹ اس طرح سے نظر نہیں آئی جس کی بدولت ہم نے میچ بھی جیتا لیکن بعد میں انہوں نے بڑا اچھا کمبیک کیا ہے آملہ ہو گئے پریرہ ہو گئے جو اننگز انہوں نے کھیلی ہے اب تیسرے میچ میں کیا دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا یہ سخت مقابلہ ہونے والا ہے دیفنیٹلی دیکھیں پہلے میچ میں تھوڑے سے آف کلر نظر آئے تھے اور وہ ہوتا ہے جب بھی فورن پلیئرز کسی ڈیفرنٹ کنٹری میں جا کے کھیلتے ہیں تو تھوڑا اکلمٹائز ہونے میں تھوڑا کنڈیشن سوڑے ہونے میں ٹائم تو لگتا ہے انفرچنیٹلی ان لوگوں کو اتنا زیادہ ٹائم بھی یہاں نہیں ملا تھا پریکٹس کرنے کا بس ایک دن پہلے ہی آئے تھے اور ایک دن انہوں نے پریکٹس کر کے مائچ کلے تو پروفیکشل پلیئروں کے لیے تھوڑا سا تفزر تھوڑا سا تفزرور ہوتا ہے سب سے اچھی بات ان گریٹ پلیئروں کے یہ ہوتی ہے اور پہلے مائچ کے بعد جتنی مستیکس تھی ان کی ہے جس طریقے سے جو جیلپ نئی نظر آ رہے تھے پہلے مائچ میں سیکنڈ مائچ میں انہوں نے بتایا کہ ورلڈ الیون کہتے کہ اس کو ہیں اور ورلڈ الیون کے جو پلیئر ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے اس سیچویشن کے اندر اس فورمیٹ کے اندر پرفورم کرتے ہیں انہوں نے سب کو بہت زبدیس طریقے سے دکھائے کھل کر ای تنگ ہیٹس آف کریڈٹ جاتا ہے جس طرح ان کی پوری ٹیم نے پرفورم کر کے دکھائے ای تنگ انہوں نے سیکنڈ مائچ میں بہت تف ٹائم دیا پاکستان ڈیم کو اور یہ شو کی ہے کہ ایکسپیرینس اور ینگ پلیئروں کا جو ڈیفرنس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے تف ٹائم بلکل ہے اور آج کے مائچ میں ہی وہ پتہ چل جائے گا یعنی پہلے اور جو دوسرا مائچ تھا اس میں ورلڈ الیون کی کارکردگی میں یہ واضح فرق اس لیے آیا کہ وہ فوری طور پر ایڈجسٹ کر گئے تھے یعنی پہلے مائچ میں ان کے لیے یہاں کی جو کنڈیشنز تھی وہ بڑی نئی تھی اس لیے اچھا نہیں کھیل پائے اور دوسرے مائچ میں کنڈیشنز کا زیادہ بہتر اندازہ ہو گیا تھا انہیں اس لیے اچھی پرپورمز تھی اگزیکلی بلکل دیکھیں ہم دو تجربہ یا ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹیڈ ہو وہ اسی چیز کو کہتے ہیں کہ بہت جلدی سے پلیئرز یا کوئی بھی بندہ جس چیز کو اس کام کا یا اس کھیل کا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ بڑی جلدی اڈاپٹ کر لیتا ہے تو ای ٹھنگ گریٹ پلیئرز جو یہ اس ورلڈ الیون کے اندر کھیل رہے ہیں وہ بڑی جلدی انہوں نے اڈاپٹ کیا اور پاکستان کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کی جو ہماری پچے ہیں یہ دنیا کی سب سے بیٹنگ فرنڈلی فورمیٹ میں بہت اچھی ہوتی ہیں ٹیسٹ میچ میں دیفنیٹلی ان کو ٹف ٹائم ملتا ہے بہت زبدست پچز بنائی تھی کریڈٹ گراؤنڈزمن کو جاتا ہے کرکٹ بورٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بڑے زبدست طریقے سے میچ کو آرگنائز کیا امید کرتا ہوں کہ آج والے میچ میں بھی پاکستان بہت زبدست کلے گا لیکن جس طرح سے پچھ کی آپ بات کر رہے ہیں فیصل اس کو دیکھیں تو پہلے دن وکیٹ کے اندر خاصا ٹرن دیکھنے کو ملا پھر دوسرے میچ میں بھی اگر دیکھیں تو سپینرز کو ٹرن نہیں مل رہا تھا بلکل فلیٹ ہو رہی تھی لیکن پاکستان نے اس کے برعکس پہلے میچ کے مقابلے میں زیادہ دیکھا ہم نے کہ دوسرے میچ میں کم سکور بنائیا ہے اس پر ہم آپ سے بات کریں گے لیکن ٹاس کی جانب چلتے ہیں اس وقت ٹاس ہو رہا ہے مدیکش ٹə soldتے ہیں ٹارے ٹرہ بی рабی زیادہ ٹاس خاصlight ٹرہ ٹ没聅 � hm ٹرہ 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 موسیقی جاؤا پررہ فرہا رئی ہے ہم یقین ہے کہ ڈیرن نے اس موضوع رئی ہے جلی اپنی ہیں دلاغی تو ہم اپنی اٹھ راتی تو ہے وہ وقت ہم ایک ہمارے سامنے کے چاہ ساتھ ہیں جو مارک کو حفاظ کرتا ہے نساً کچھ ازارہ ڈیرن، زندہ ڈیرن، ڈیرن، اس طرح یقین، طرح اپنیز سا بھی حفاظ کرتا ہے ایساً کوفاظ کردیرون جواب شروع چیز رائے ہیں سوالتوان کنٹ سنار و سیکھو اور سیرنم کنید کے لئے ہم سنرنید سلسل کنید ڈرینی آپ پہلے بیٹنگ کریں گے ماشاءاللہ آج پہلے بیٹنگ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اچھا سکوٹ ٹوٹل بولٹ پر سائٹ کریں آج پہلے پہلے میں آخری کے پارٹ پر جو ہے کچھ غلطیاں ہوئی تھی بولنگ میں آج کیا آپ کوئی چینج کیا ہے آپ نے ہماری ایگزیکوشن جو ہے وہ بولن ڈلیوری کی وہ صحیح نہیں ہوئی تھی لیکن کوشش کریں گے کہ وہ غلطیوں کو دوبارہ نہ دھو رہے ہیں اور آج سوال خان کی جگہ آسانیلی کھیل رہے ہیں اس پچھ کے متعلق آپ کے کیا خیال آتا ہے اس لیے کہ ایک سو ستر جو ہے وہ مشکل لگ رہا تھا بچانا جو کہ ہوا کیا دو سو کا ٹارگٹ ذہن میں رکھ کے جب بیٹنگ کے لیے آپ جائیں گے تو مشکل نہیں ہوتا ہے نمیزے دیکھیں ٹارگٹ دو سو کا سہت نہیں کرتا ہے کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو کہ اوپننگ بیٹسمن ہے وہ جہاں ہے پچھ کا پیچھ چھوڑا چیک کریں اور پھر بتائیں کہ پچھ کیسا کھیل رہا ہے تو کوشش ہم آج بھی یہ کریں گے کہ ون سیونٹی ون ایٹی کو دماغ میں رکھ کے کھیلنے تو اس کے آس پاس انشاءاللہ پہنچتے ہیں تو کوشش کریں گے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی میں جانتا ہوں یہ ٹین سپورٹ ہے اور ہر ایک کانٹریبیوٹ کرتا ہے مگر بابر آزم کے متعلق خاص سوال کرنا ہے آپ کو اچھا ہے ایک بیٹسمن مل گیا نمبر تین پر نہیں نمیزے دی ماشاءاللہ سے پچھلے ایک گیر سال سے وہ بہت اچھا کھیل رہے ہیں دعا یہی کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے وہ کھیلتے رہے اور ان کو نظر بس سے بچائیں آخری میچ ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ کے کیسے تاثرات رہے ہیں اس سیریز کے بارے میں میں جب بہت زیادہ مزہ ہے اور اسپیشلی کراؤڈ کا بہت بہت شکریہ کہ جس طریقے سے انہیں نے پورے دونے میچیں سپورٹ کیا ہے اور جس طریقے سے آج بھی آپ دیکھیں میچ ابھی ہوا نہیں ہے سٹارٹ نہیں ہوا اور آلموست پورا گرانڈ فول ہو چکا ہے اس کے بعد سیکیورٹی فورسز کا جو بڑا اہم رول ہے پی سی بھی کا تو ایٹنگ بہت مزہ آ رہا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آخری میچ بہت اچھا اور بہت سکسیسفولی ارینج ہوگا بہت شکریہ آپ کو انجائے کرے اور ٹریفک والوں کا بھی بہت شکریہ مینج کی انہوں نے ٹریفک بہت شکریہ آپ کا جی تو ورڈ الیون نے ٹاوس جیتا ہے اور اس کے بعد فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے سرفراز احمد کی آپ گفتگو سن رہے تھے پاکستان کیپٹن اور وہ بڑے پر امید ہیں پرعظم ہیں کہہ رہے تھے کہ وہ تمام غلطیاں نہیں دہرائی جائیں گی جو کہ پچھلے میچ میں دہرائی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ ایک بڑا سکور سیٹ کرنے کا ان کا ارادہ ہے ایک مرتبہ پھر فیصل کے پاس ہی چلیں گے ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیسٹ ویکٹر فیصل فیصل دو میچز لگاتار ہوئے ہیں ایک ہی پچھ کے اوپر اب یہ تیسرا میچ ہے فائنل ہے ایک دن کے رسٹ کے بعد کھلاڑی میدان میں اتریں ویکٹ کا بیہیوئر چینج ہوگا یا ویسی رہے گی سیم رہے گی ویکٹ نہیں نہیں پلکل سیم رہے گی کیونکہ جو ہمارے ایشیا کا اسپیشلی پاکستان کا جو سکوئر ہوتا ہے اور سب کانٹیننٹ کے اندر جو بنایا جاتا ہے وہ بہت زبردست بنایا جاتا ہے جسے کہتے ہیں کہ رنز سکورنگ پیچ اب اس رنز سکورنگ پیچ کے اوپر رنز بنانا اور ویکٹے لینا بھی پروفیشنل پیر ہر بھی کر رہے تھے لاہور میں آزادی کپ کا فائنل ہے اور پاکستان اور ورلڈ 11 کی ٹی میں میدان میں اتر رہی ہیں اتر چکی ہیں اس وقت میدان میں لیکن صبح سے ہی لاہور میں بڑی آج گرمی تھی اور اس کے علاوہ سیکیورٹی کی وجہ سے بھی لوگ خاصے پریشان تھے سڑکیں بلوک ہونے کی وجہ سے بھی ٹرافک کی روانی متاثر رہی لیکن میچ شروع ہو رہا ہے اور ایسے میں وہاں پر کیا صورتحال ہے ہم بات کریں گے ہمارے انکر پرسن ہمارے ساتھی امران سلطان وہاں پر موجود ہیں امران صبح سے تو بڑی گرمی تھی یہاں پر اور اتنا رشبی نظر نہیں آرہا تھا اب شام ہو گئی ہے میچ شروع ہونے والا ہے لوگوں میں کتنی ایکسائٹمنٹ ہے آنا شروع ہو گئی شایقین ناجیہ آج کی خاص بات یہ ہے کہ پچھلے دو میچز میں ہم نے دیکھا کہ ساڑھیں بجے تک یہاں پر شٹل سرویس ختم ہو جاتی تھی لوگ آ چکے ہوتے تھے اور اندر چلے جاتے تھے لیکن آج ابھی تک مسلسل شٹل سرویسز جو ہیں وہ یہاں پر آ رہی ہیں اور ان سے اگر کیمرمن آپ کو دکھا سکیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں ابھی بھی شایقین کرکٹ جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اندر اپنی اندر جانے کا انتظار کر رہے ہیں تو شٹل در شٹل جو ہے یہاں پر لوگ اس وقت پہنچ رہے ہیں آج کے میچ کے لیے لگتا ہے ایسے یہ کہ شایقین کی بہت بڑی تعداد جو ہے اس میچ کو دیکھنے کے لیے آئی ہے اور اب موسم کافی خوشگوار ہو گیا اس وقت شام کا جو سمائے یہاں پر تو بھرپور طریقے سے ایک اندر میچ انجوائے کیا جائے گا اور اس سے زیادہ اس وقت جو ہے سیلیبریٹ باہر کیا جا رہا ہے تو عمران آپ تو پچھلے تین دن سے وہاں پر مسلسل میچ بھی دیکھ رہے ہیں ادھر این اے ون ٹوئنٹی بھی کور کر رہے ہیں لوگوں کی ایکسائٹمنٹ بڑی ہے روزانہ میچ کو لے کر اور جو پولٹیکل ایکٹیوٹیز ہیں وہ ایک طرف ہے لوگ گیم کو اچھی طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں وہاں پر پاکستان کی آ جاتی ہے ملک کی آ جاتی ہے ریاست کی آ جاتی ہے اور اس سب سلالی پرچم کی آ جاتی ہے تو اس وقت سیاسی گیما گیمی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دو دنوں میں جندہ تو سیاسی گیما گیمی تھوڑی سی پیچھے رہی اور یہ میچ بڑا حاوی رہا تو یہاں پہ بھی پورے پاکستان سے لوگ پہنچے ہیں اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل کرکٹ کی جو بہالی ہے جو لوگ اس کو وٹنس کر رہے ہیں جو پاکستان کا میڈیا اس کو وٹنس کر رہا ہے اور جو ایک سافٹ میسج پوری دنیا میں یہاں سے جا رہا ہے پاکستان کے پاکستان جو ہے وہ ایک پیس لونگ کنٹری ہے پاکستانی سپورٹس لونگ کنٹری ہے یہ بہت مدلل انزاز میں یہ میسج جو ہے یہاں سے گیا اور ناجیہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت بڑا ایونٹ ہے اور اس بہت بڑے ایونٹ کو بہت بہترین طریقے سے اس کو اگنائز کیا گیا اس میں چاہے اندر جو ہے وہ ٹکٹس کے حوالے سے یہاں پہ شٹل سرویسز کے حوالے سے یا سیکیورٹی کے حوالے سے تو لوگوں میں ایک کانفیڈنس ایک سنس آف کانفیڈنس اور سنس آف ٹرس جو ہے وہ اپنی حکومت کے حوالے سے بلکل امران یہی وہ کانفیڈنس یہی وہ ٹرسٹ اور یہی وہ امن ہے جس کا پاکستان بہت عرصے سے متلاشی تھا یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جو کہ ایک بہت اچھا میسج پاکستان سے باہر جا رہا ہے اب کرکیٹرز ہو گئے ان کے فینز ہو گئے وہ تو اس کو بہت انجوائے کر رہے ہیں جو ہمارے آئے ہوئے مہمان ہیں غیر ملکی کرکیٹرز ہیں یہ کتنا بڑا میسج لے کر یہاں سے جا رہے ہیں یہ بہت بڑا ایک میں کہنا کہ سنگے میل ہو گا یہ پاکستان میں اس وقت ان کا بھی جو درسٹ ہو گا ان کا کانفیڈنس اور ظاہر ہے کہ کرکیٹرز ہے پوری دنیا میں یہ کمرشل بہت بڑا کمرشل ایونٹ ہے پروفیشنلزم اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھا جانا چاہیے کمرشل ایونٹ ہے تو آئی سی سی کے جو میچز جب یہاں پہ جب ڈیویڈ ریچرڈسن آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر لائن آرڈر برقرار رہتا ہے تو آئی سی سی کے جو میچز ہیں ان کی میزبانی بھی پاکستان کر سکتا ہے تو بڑا پوٹینچل ہے اس میں اور لوگوں میں ایک جنرل پرسیپشن یہ یہاں پہ ہوا کہ انڈیا جو ہمیشہ سے ان کی ٹیمز یہاں نہیں آتی تھی لائن آرڈر کے حوالے سے تو یہ ایک بڑا میسج یہاں سے گیا کہ ان کے بغیر بھی ہم کلاسک کرکٹ کھیل سکتے ہیں ان کے بغیر بھی ایشیا کے لوگوں کو کلاسک کرکٹ جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی بہت شکریہ بہت شکریہ عمران سلطان خصوصی ہمارے سینئر انکر پرسن ہمارے ہمراہ تھے اور یہ میچ جو کہ آج کا فانل میچ ہے یقیناً ایک بہت بڑا بہت شاندار ایفرٹ ہے پی سی بی کے جانب سے بھی اور اس کے اندر پاکستان کے جو دوسرے ادارے ہیں ان کا بھی بڑا اہم کردار ہے اور ایک بہت پوزیٹیو میسج پوری دنیا بجا رہا ہے اسی کے ساتھ آج کے پرگرام سے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ